اور دوسری بات یہ آتی ہے کرنٹ افیرز کی یہ بات آتی ہے کہ بھئی کرنٹ افیرز میں دی اس نے اتنے زیادہ ٹاپکس بتا دیا ان ٹاپکس کے اندر سے کون سے سب ٹاپکس نکلیں گے وہ بھی ہم لوگ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ٹھیک ہے خیر یہ ساری چیزیں آج کے سیشن میں ہم لوگ بسکس کریں گے کہ ہم لوگوں نے پاک افیرز اور کرنٹ افیرز کو کس طرح لے کے چلنا ہے کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ کرنٹ افیرز اور پاک افیرز آپ لوگ کو پیپر میں سکور دیتا ہے یعنی آپ لوگ کا جنرل سائنس آپ لوگ کا پاک افیرز اور آپ لوگ کا کرنٹ افیرز ملا کے ہی آپ لوگ پیتنے سکور بنیں گے کہ آپ لوگ کی الوکیشن ہو سکتی ہے کسی اچھے گروپ میں اسی لیے جو آپ لوگ کے کمپلسری ہے میں خالی کمپلسری کی بات نہیں کر رہی ٹھیک ہے مطلب کہ زیادہ فوکس ہو کمپلسری کی اوپر ہوتا ہے اس طرح تیار کرنے کہ کوئی چیز پیچھے رہے نہ جائے رسک نہیں لینا جہاں پہ آپ لوگوں نے فور اگزیمپل جہاں پہ اگر آپ لوگوں نے پاک افیرز پورا تیار کی ہے تو بھائی اس کی ہسٹری بھی تیار کر لو اتنا رسک کیوں لے رہے ہیں اگر پیپر میں خالی اس نے کرنٹ افیرز کی پیسٹن نہ پاک افیرز میں ڈال لے اگر اس نے خالی ہسٹری کے ڈال دی ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ لوگوں نے کسی بھی سبجیکٹ میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا ٹھیک ہے تو باقی میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی سلائیڈ شیئر کرتی ہوں ساتھ ساتھ آپ لوگ جو پوچھتے جائیں گے میرے سے اس کو ساتھ ساتھ میں اڈریس کرتی جاؤں مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ میری سکرین آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے کہ نہیں آپ کی چوئس بلکل ٹھیک ہے آپ کی چوئس بلکل ٹھیک ہے سب سے پہلے سٹوڈنٹس کو پاک سیر کو بھی پکڑنا چاہیے پاک سیر کو اس لئے آپ لوگ پکڑیں بھئی سب سے زیادہ ٹائم کنزومن سبجیکٹ آتا ہے کس ٹرے کو پڑھ کے سائیڈ پہ لگائیں بھئی اگر ہسٹری سے کوئی پیپر میں آپ لوگوں کو تو آتا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ زہری بات ہے جو سٹوڈنٹس پی ایم ایس کے لئے جا رہے ہیں زہری بات ہے پی ایم ایس کی تیاری جو کر رہے ہیں سٹوڈنٹس اس میں تو سارا اس نے ہسٹری کا پیپر سارا ہسٹری کا ڈامتہ ہی ٹھیک ہے اگر تو کوئی سٹوڈنٹ جا رہے ہیں سٹوڈنٹس کی تیاری کے لئے اب آپ ایک چیز نوٹ کریں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بھئی کہ دو ہزار بائیس کا جو پیپر ہوگا اس میں اگر اس نے سارے ہسٹری کی کوئیسٹن ڈال دیا تو آپ کیا کر سکیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ سلیبس میں تو ہماری سات سو بارہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے اگر اس نے خالی ہسٹری کے کوئیسٹن ڈال دیا تو آپ کیا کریں گے تو اس لئے میں سٹوڈنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ کائنڈلی آپ لوگ جب دی پاک افیر کی تیاری کریں تو پلیس ہسٹری کے اوپر فوکس رکھیں ہسٹری کو ضرور پڑھیں ٹھیک ہے ہسٹری کو سکپ نہ کریں جہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے بارہ سبجیکٹ تیار کرنے ہیں ان میں سے ایک جب آپ لوگ کا پاک افیرز آتا ہے تو بھئی ہسٹری کو بھی پیپر کر لیں ہسٹری آپ لوگ کو کیا کہتی ہے بس ہسٹری تیار کرنے میں یہ آتا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہوتا ہے اور جو اینا سٹورنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہسٹری ہم لوگ वگ کس طرح لے کچھ ہم لوگ پاک افیرز کے پیپر کی طرف بھی چلیں گے اس کا س tolerance بھی دیکھیں گے اور current affairs کا سلے بس دیکھیں گے سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں وہی current affairs کی کہ current affairs کو کس طرح لے کچھ current affairs کے لیے میں نے کچھ ���ابس آپ لوگوں کے ساتھ discuss کی ہے Origins کو میں نے آپ لوگ کے ساتھ اس طenos discuss کیا ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے اس select اگر افغانستان آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو صدرہ نے بھی وہ پڑا ہوگا سیرت نے بھی پڑا ہوگا میں نے بھی پڑا ہوگا ہر سکوڈر نے بھی پڑا ہوگا بھائی لکھنے کا طریقہ سب کا ڈیفرنٹ آتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ لوگ اس کو implement کیس طرح کر رہے ہیں اس کو آپ لوگ question کس طرح بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی لکمان بچے مسئلہ وہاں پہ آکے ہوتا ہے کہ آپ لوگ انہیں question اس کو implement کر کے کیسے بتانا ہے اور وہیں بھی آپ لوگ سکور زیادہ اور کم ملتے ہیں ہاں کیونکہ مسئلہ بات بتا ہے کہ ایسی طرح بچے بات بھی ہے کہ جب آپ لوگ تیاری کرتی ہوں آپ نے ایک آرٹی کل پڑا ہے آپ نے دوسرا پڑا ہے آپ نے تیسرا پڑا ہے ہاں پڑے بے شمار آپ لوگ کے پاس دیٹا قرآج رہے ہیں نہیں بھی کہ آپ لوگ کے پاس ڈیٹا کی کمیں ہوں گی بھی آپ لوگ نے پڑھ لیا آرٹیکلز پڑھ لیا آپ لوگ نیوز channelز دیکھ رہے ہیں آپ لوگپپ tea لیوز سن رہے ہیں آپ لوگ پاس بے شمار ڈیٹا آ جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھئی اس میں سے کون سا ڈیٹا امپورٹنٹ ہے اور ہم لوگوں نے کون سا پیپر میں لکھ گیا ٹھیک ہے اب انہی چیزوں کے لیے آپ لوگ کو گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی کون سا ڈیٹا ہم لوگوں نے اپنے پاس رکھنا ہے کن چیزوں کو سکپ کرنا ہے اور کس طرح ہم لوگوں نے ہیڈنگز بنانی ہے کرنٹ افیرز میں اور کس طرح لے کر چلنا چیزوں کو ٹھیک ہے یہی چیزیں ہیں جو آپ لوگ کو سکوٹ دیتی ہیں پاکستان افیرز میں ڈیٹس آپ لوگ جب یاد کریں کہ اسی پری پارٹیشن کی ڈیٹس آپ لوگ نے یاد کرنی ہے اس کے علاوہ اور کوئی ڈیٹس نہیں یاد کرنے کے لئے پڑے گی آپ لوگ کیونکہ پری پارٹیشن کی ہی ڈیٹس سب سے زیادہ وہ پوچھی جاتی ہیں باقی فردر اور کوئی ڈیٹس سب سے زیادہ نہیں پوچھتے آپ لوگوں سے ٹھیک ہے طے پہے پہلے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں ہم لوگ بات کرتے ہیں کیا نام ہے قرنٹ افیرز کی اگر سلیبز کی بات کریں اگر کرنٹ افیرز کی سلیبزؐ میں فرمان وسضی کو میں نے اگر دو کمپوینٹس پہ Mee اگر پہلا کمپوینٹ دیکھیں تو ہمارے پاس آتا ہے انترنیشنل پارٹ دوسرا کمپوننٹ دیکھیں تو نیشنل پارٹ آتا ہے ان دو کمپوننٹس کے اندر میں نے پورا ایف پی ایسی کا سلیبس ڈھالا گئے ٹھیک ہے اب وہ آپ لوگ کو سلیبس میں آگے فردر جا کے بتاتی ہوں ان دو پارٹس کے اندر میں نے ایف پی ایسی کا پورا سلیبس کس طرح ڈھالا ہے ٹھیک ہے چیزوں کو کس طرح سان لے کر چلنا ہے آپ لوگوں نے کنفیوز بالکل نہیں ہونا ٹھیک ہے کیونکہ بری سمپل سی بات ہے تیاری اچھی کریں گے پیپر اچھا دے کر آئیں گے تو نمبر میں مل جائیں گے ظاہری بات ہے محنت کی ہوگی تو اس کا پھل تو آپ لوگ کو ضرور ملے گا اگر کوئی بچہ یہ کہ کہ میں نے لیکچر لے لیا ہے اور لیکچر لینے کے بعد بھی میں نے کچھ نہیں پڑا گئی بس وہ لیکچر میرے مائن میں بیٹھ گیا میں نے کوئی لیکن پریکٹس نہیں کی اس طرح تو پھر آپ لوگ کے مارکس نہیں نائیں گے کچھ پانے کے لیے کچھ محنت تو آپ لوگ کو کرنی پڑتی ہے اس لیے جب بھی آپ لوگ لیکچر لیں یا کچھ لے بس ڈسکس کر رہے ہوں تو پاس چیزوں کو نو ڈوم کرتے جائے کریں کیونکہ جو ہاتھ سے ایک چیز آپ لوگوں نے لکھی ہوتی ہے وہ ہاتھ سے لکھی ہی چیز کبھی نہیں سٹوڈنٹ کو بھولتی ہے ٹھیک ہے ناصر بچے یہ سارا کچھ میں آپ کو بتاتے ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے اگر فردر ہم لوگ دیکھیں نیشنل اور انٹرنیشنل پارٹ کو ٹھیک ہے نیشنل پارٹ میں اب آپ لوگ اگر چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو میں نے سب سے پہلے سوشل ایشوز کو رکھا ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ ایک نومک ایشوز کو رکھا ہے اور تیسرہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ رکھا ہے پولٹیکل ایشوز ٹھیک ہے یہ تین issues آتے ہیں ہمارے national part کے اندرے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ جب ان چیزوں کو discuss کریں گے national part میں تو جتنے بھی ہمارے social issues ہماری country کے اندر ہمارے national issues ہوں گے وہ سارے ہم لوگ discuss کریں گے economic issues discuss کریں گے political issues discuss کریں گے ان issues کو بھی میں نے فردہ آگے divide کیا وہ بھی ہم لوگ آگے چل کے دیکھنے کے اگر ہم لوگ international part کی بات کریں اس category کی بات کریں تو اس کے اندر ہمارے پاس آتے ہیں different regions آ جاتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے ڈیلیشنز آ جاتے ہیں ادر کنٹریز کے ساتھ بھی کس طرح کی ڈیلیشنز ہے اس کے اور ڈیفرنٹ قسم کی آرگنائزیشنز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ کو ایک اور چیز میں بتاؤں گی کٹ کرنٹ افیرز میں آپ لوگ انہیسے کی تیاری کس طرح کرنے کی ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ نیشنل ایشیوز کو دیکھیں نیشنل ایشیوز کو فردر اگر ہم لوگ دیکھیں تو ڈیوائیڈ کس طرح انرجی پرائیسیز کو پڑھ لیں گے ہم وارٹر پرائیسیز کو پڑھ لیں گے ہم سیکیورٹی ایشیوز کو پڑھ لیں گے پاپولیشن کو پڑھ لیں گے ہم لوگ جنڈر کو پڑھ لیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے سوشل ایشیوز آتے ہیں نا سارے کے سارے ہم لوگ پڑھیں گے اب آپ لوگوں کو ایک چیز اگر آپ لوگ اپنے ایسے کا پیپر اٹھائیں نا پیچھے کوئی بھی ایسے کا پیپر اٹھائیں دو ہزار سولہ سے لے کر اب تک کوئی بھی آپ لوگ پیپر اٹھا لے تو آپ لوگ کا ایک سوشل ایشیوز کے اندر سے ایسے کا ٹاپک ضرور آتا ہے یعنی ہم نے جو نیشنل ایشیوز تیار کرنے ہیں اپنے سارے ان کے اندر سے آپ کا کوئی نہ کوئی ٹاپک پیپر میں ضرور آئے گا ایسے کے اندر اب جن بچوں نے جنڈر رکھی ہوئی گیا ان بچوں کے لیے ایک تو یہ فائدہ ہو گیا ایک تو جنڈر سے ریلیٹڈ ان کا ٹاپک آ گیا کو کا ایک سروگا یا کھیک سوٹ اور ایسیوز میں سے آ جائے گا حصومتی کا پر میاں ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں ایک نامی کسیوز بھی تو اکنویک پڑھیں گے موٹ ایک سکوٹ کو پڑھ لیں گے تھentin ایک سکوٹ کوقہ پڑھ لیں گے سبا ہر سرا سپس کرنے کے اندر اگر ہنگے سروعی ب لمحصول کا پڑھ لیں اور امغصول لیں گے یہ ہمارے سارے آتے ہیں اکنومک اس کے بعد اگر ہم فردر دیکھیں تو ہمارے پاس آتے ہیں پولٹیکل ایشوز پولٹیکل ایشوز میں اگر ہم بات کریں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈیموکرسی آتا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹیبیلٹی آتا ہے سٹیٹ اسٹیٹ انسٹیوشنز آتے ہیں پیلر آف سٹیٹس آتے ہیں گھوٹ گوئرننس آتے ہیں اور پولیسیز آتے ہیں ڈیفرنٹ پولٹیکل پولیسیز آتے ہیں اب آپ لوگ اگر پورے نیشنل ایشوز کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ کا ایک تو ایسے کا ٹاپک بھی کلیر ہوتا ہے اور بہت سے ایسے ٹاپکز ہیں ایف پی ایسی کے جو آپ لوگ کے اس نیشنل ایشوز میں کور ہو رہے ہیں اب جس بچے کو نیشنل ایشوز میں کوئی کنفیون آ رہی ہے آپ لوگ پوچھیں میرے سے کسی بچے کو کنفیون نہیں آ رہی جاگ رہے ہیں کہ سو گئے ہیں پہلے مجھے یہ تو بتا دیں ہاں چلیں جاگ رہے ہیں اکرا جاگ رہے ہیں ہاں جاگتے رہے ہیں بھئی نہیں نہیں سیرت بچے کوئی مشکل نہیں ہے ایک نامیشو کوئی مشکل نہیں ہے ہاں چلو ٹھیک ہو گیا صدرہ کوئی مشکل نہیں ہے ہاں جہاں بچے پی ایم ایس کے ٹاپکز میں بتاتی ہوں آپ لوگ کو کوئی مزنا نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں اپنے انٹرنیشنل ایشوز کی طرف ٹھیک ہے وہی انٹرنیشنل ایشوز کون کون سے ہیں جن کو ہم لوگ انہیں ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے سب سے پہلے ہم لوگ ہم لوگ سوٹھ سے ریجنز پڑھ لیں گے ایس اے کو تھوڑا سا دیکھ لیں گے چائنا کو دیکھ لیں گے رشیا کو دیکھ لیں گے میڈل اسٹ ٹائسس ہم لوگ ساؤتھ ایشیا دیکھ لیں گے ان ساری چیزوں کو ہم لوگ باری باری جو ہے نا دیکھتے چلیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بات آتی ہے پاکستان ڈیلیشنز کی ٹھیک ہے بھئی پاکستان ریلیشن کو آپ لوگوں نے اس طرح ڈسکس کرنے آپ بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہر کنٹری کے ساتھ بہی بے شمار کنٹریز آتے ہیں جن کے ریلیشن پاکستان کے ساتھ ہے لیکن ہم لوگوں نے صرف ان کو ڈسکس کرنا ہے جو امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے باقی سب کو یہ ڈسکس کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے تو بات آگی بھئی ہم فورن پالیسی پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر پاکستان کی US کے ساتھ پڑھیں گے کیا ریلیشن ہے پھر رہی شیعہ کے ساتھ دیکھیں گے چائنا کے ساتھ جب دیکھیں گے تو بھئی ہم لوگ دیکھو نا آپ 伦وں کا سی پیک پیسی میں آ جاتا ہے گوارا در quote اور یہ ساری چیزیں چائنا کے ساتھ سب کچھ بیچ میں آپ لوگ کے kıور ہو جاتا ہے جب ہم لوگ چائنا اور پاکستان کی ریلیشن پڑھیں گے اس کے بعد جب ہم پاکستان کے ساتھ پاکستان کی ریلیشن پڑھیں گے تو بھئی یہ افغانستان crisis اور یہ peace process یہ سارا کچھ ہمارا افغانستان والے topic کے اندر clear ہو گیا ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ ہم اپنے relation پڑھیں گے تو ہمارا کشمیر issue وغیرہ اس طرح کے سارے topics ہمارے clear ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایران کے ساتھ ہم لوگ دیکھ لیں گے اس کے بعد ہم لوگ other جو مسلم countries ہیں اگر کوئی important ہمارا topic چل رہا ہوا کوئی بار topic چل رہا ہوا تو ہم لوگ اس کو discuss کریں گے ٹھیک ہے یہاں تک اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی پاکستان relations میں تو مجھے بتائیے گا سب کو سمجھ آگئی ہے آگے بات آتی ہے ہمارے پاس organizations کی ڈیٹیل سے پڑھیں گے تاکہ اگر paper میں کوئی ایک بھی organization پوچھے تو آپ لوگوں کو آتی ہو paper میں ٹھیک ہے یہ سارا ہو گیا بھئی آپ لوگ کا current affairs کا syllabus اس میں کوئی ایسا topic ہو جو آپ لوگ کا current affairs کے اندر سے نہ آتا ہو دیکھیں بھئی اس میں CPAC آتا ہے وہ بھی آپ لوگ کا ہو جائے گا بیچ میں ٹھیک ہے جب ہم لوگ China کا پڑھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد Afghanistan کا بھی آپ لوگ کا relations کے اندر ہو جاتا ہے complete اور US China trade war ہوئی وہ بھی اس کے اندر ہو جاتا ہے یعنی بھوم گھما کے جتنے بھی topics چل رہے ہیں سارے آپ لوگ کے پاکستان relations کے اندر complete ہوں گے ٹھیک ہے یہ total آپ لوگ کا بنتا ہے بھائی current affairs کا جو FPSC والوں نے آپ لوگ کو دیا ہوئے اپنی website کے اوپر جو انہوں نے اس لیبس دیا ہوئے یہ complete ہو گیا ٹھیک ہے ناصر بچے ڈان کو آپ لوگوں نے اس طرح پڑھنا ہے for example میں نے آپ لوگ کو آج پڑھایا ہے افغان peace process پڑھا دیا ٹھیک ہے افغان crisis میں نے آپ لوگ کو پڑھایا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے پڑھ لیا نو ڈان کر لیا سارا کچھ ہو گیا اب جب ڈان نیوز پیپر جب آپ لوگ کے پاس آتا ہے نا تو سب سے پہلے آپ لوگ اس کا کولا کریں opinion page جہاں پہ آپ لوگ کو articles انہوں نے دی ہوتے ہیں اگر تو آپ لوگ کے پاس جو topic important ہے for example اگر تو افغان کا ٹوپک آ گیا اس کے اوپر کوئی article آ گیا تو اس کو read کریں read کرنے کے بعد دیکھیں بھئی اس کے اندر کوئی نئی بات ہے اگر تو کوئی نئی بات ہوئی ہے تو آپ لوگ اپنے اسی lecture کے اندر نیچے اس کو نو ڈاؤن کر لیں کہ بھئی ہاں فلان ڈیٹ کو جو ہے نا انہوں نے فراہ فلان جو ہے نا آگے جو بھی development ہوئی ہے اس میں وہ آپ لوگ لکھ لیں اسی طرح جتنے بھی topics ہیں نا ہر topics کے اندر آپ لوگ چیزیں لکھتے جائیں اس طرح آپ لوگ نے ڈاؤن نیوز پڑھنا ہے جب تک آپ نے کوئی topic نہیں پڑا ہوگا آپ لوگ کو ڈاؤن نیوز پڑھنے کی بھی سمجھ نہیں آئے گی for example بھئی اگر آپ لوگ کو افغان crisis کا پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر آج ڈاؤن کے اندر ایک article آیا تو آپ اس کو پڑھ کے تو آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ بھئی یہ بول کیا رہے ہیں ظاہری بات ہے آپ کو پہلے اس افغانستان crisis کا پتہ ہوگا تب ہی آپ اس article کو پڑھ کے اس کو سمجھ کے تو آپ اپنے جو ہے نا اس لیکچر کے اندر نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں اسی لیے مسئلہ آتا ہے سٹورنٹس کو کہ سٹارٹنگ میں جو بچے ڈاؤن پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو بچوں کو چیزوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی چیزوں کی سمجھ اس لیے نہیں آتی بھئی ہم لوگ انہیں topic نہیں clear دی اور اگر بات آتی ہے کشمیر کی اور پاکستان کی آتی ہے کہ کوئی article آ گیا تو ہم لوگ پہلے کشمیر اور پاکستان کو تھوڑا سا پڑا ہوگا تو ہم لوگ article پڑھ سکیں گے نا کہ بھئی article میں وہ کہنے کی کوشش کا کیا ہے اصل میں کشمیر مسئلہ ہے کیا تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنے topics clear کریں ان topics related اگر کوئی article آتا ہے اس کو ایک دفعہ read کریں اس کے اندر کوئی نئی development ہوتی ہے تو اپنے ڈان کی کہانی اور کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے باقی اس میں کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں مجھے ہاں اکرہ وہ سارا کچھ بیچ میں کور ہوگا نا آپ کا ہر چیز بیچ میں کور ہوگی ٹھیک ہے ہم لوگ سب کچھ بیچ میں کور کریں گے ہاں جے اس کے بات بات آتی ہے بھائی methodology ہم لوگ ان سے استعمال کریں بھائی کہ current affairs اور park affairs کو کس طرح ہم لوگ کو لے کر چلنا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ میں سارے students کو سب سے پہلے یہ کہتی ہوں ہاں ہارڈ میں بنانے چاہیے نوٹس ناصر بچے ہارڈ میں بلینک پیپرز یوز کیا کریں آپ لوگ وائٹ پیپرز نہیں ہوتے ہمیشہ نوٹس بنانے کے لیے اپنے لیے وائٹ پیپرز استعمال کریں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ایک یہ ہوتا ہے اگر آپ کوئی draw کرتے ہیں کوئی map draw کرتے ہیں تو وہ بڑے اچھے طریقے سے draw ہو جاتا ہے اور صاف pages لگتے ہیں اور اپنے نوٹس کو colorful بنایا کریں تاکہ آپ لوگ جب نوٹس اٹھا کر دوبارہ پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ لوگ کو اپنے نوٹس بھی اچھے لگے پڑھتے ہوئے ٹھیک ہے اور کوشش کیا کریں bullet points میں نوٹس بنائے زیادہ lengthy نوٹس پیپر میں پڑھے نہیں جاتے کیونکہ آپ لوگ کے پاس اتنا time نہیں ہوتا پیپر میں کہ آپ لوگ جائیں اور جا کے بیٹھ کے پورے نوٹس پھولیں اور پڑھتے دیں ٹھیک ہے اور باقی بات یہ ہے جو بچے articles کی بات کرتے ہیں نہیں articles جب آپ لوگ articles پڑھے ہوتے ہیں میں ہر student کو یہ کہتی کہ اپنے لیپ ٹاپ میں ایک ایسا فولڈر بنائیں اس فولڈر کا نام رکھے کرنٹ افیرز کرنٹ افیرز کے اس فولڈر کے اندر اور فولڈر بنائیں ٹھیک ہے ان فولڈر کے اندر ایک افغانستان کا فولڈر بنائیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ لوگ ایک کشمیر اسیو کا بنائیں مطلب ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کے فولڈر بنائیں ایک سوشل اسیو کا بنا لیں مطلب ڈیفرنڈ آپ لوگ انہیں فولڈرز بنا آپ دیکھیں کوئی امپورٹنٹ آرٹیکل آپ لوگ کو ملا پاکستان کی اکانومی کے اوپر یا آپ لوگ کو مل گیا افغانستان کرائیس کے اوپر اس کو وہاں سے کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے افغان جو آپ لوگ کا کرائیس کا فولڈر ہوگا اس میں پھیک دیں بھئی اس میں آپ لوگ جو اینا اس کو ڈال دیں تاکہ آپ لوگ کی ایک تو چیزیں اس طرح سیو رہیں گی کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ بھئی ہاں یہ میرا افغان پیس پروسس کا فولڈر ہے اس کے اندر سے ساری مجھے افغان پیس کی جو اینا چیزیں ملیں گی اگر آپ لوگوں نے کبھی کوئی ٹاپک پڑھنا ہو اس طرح ٹھیک ہے اس طرح آپ لوگ کی زیادہ چیزیں جو اینا مکس بھی نہیں ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آپ لوگ کو اگر میں بتاؤں تو یوٹیوب بہت اچھا ہے آپ لوگ کے لئے دیکھیں میں اب آپ لوگ کو پڑھاتی ہوں فور ایکزمپل میں آپ لوگ کو پڑھا رہی اس بھائی میں نے آپ لوگ کو کرنٹ سیچویشن کے اوپر پڑھانا ہے ٹھیک ہے یہاں تو میں تھوڑا سا آپ لوگ کو انٹرو دے دوں گی انٹرو کے بعد میں آپ لوگ کے ساتھ کرنٹ سیچویشن کے اوپر آؤں گی اور تھوڑا سی ریکیمنڈیشن ہوگی اس طرح کی چیزیں میں آپ لوگ کو کرنٹ سینیریو کے اوپر بتاؤں گی کہ بھائی کیا حالات ہیں اور آگے سے کیا ہوگا ہم لوگ کا کیا اپینین ہے ہم لوگ کیا سوچتے ہیں اس طرح کی چیزیں لیکن ان بچوں کے لیے جو گھر بیٹھ کے تیاری کارے ہیں کرنٹ افیرز کی تو میں یہ کہوں گی کہ جب آپ لوگ کرنٹ افیرز کی نکال لیں اس کو ایک دسا نکال کے سن لے کے بھائی یہ سٹارٹ کیسے ہوا تھا جب آپ لوگ کو سٹارٹنگ چیز کا پتہ چل جے گا تو آپ لوگ کو کرنٹ سینیریو کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بھی سمجھ آ جائے گی سمجھ آ رہیے اس چیز کی کہ آپ لوگوں نے کس طرح ٹاپکس کو لے کر چلنا ہے کبھی بھی کسی بھی ٹاپک کو کا کرنٹ جو سینیریو ہے اس کو آپ لوگ تب تک پک نہیں کر سکتے جب تک آپ لوگ کو اس کی ہسٹری کا نہیں ہی بتا ہوا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں ٹھیک ہے اور ہمیشہ جب آپ لوگ کرنٹ افیرز کی بک کی طرف باگتے ہیں تو کرنٹ افیرز کی بک کے اندر ہمیشہ قرآنہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے نیا ڈیٹا کبھی بھی موجود نہیں ہوتا ہمیشہ کرنٹ افیرز کی تیاری کے لیے آپ لوگ کو آرٹیکلز کی مدد ملتی ہے یا آپ لوگ کے نیوز چینل بس بکس کبھی بھی ہیلپ نہیں ریتی ہیں آپ لوگ نہیں رمشہ بچے دیکھیں کنسائلس ہسٹری آف پاکستان اب آپ نے بک پڑھ لی فور ایکسیمپل رمشہ بچے آپ نے وہ بک پڑھ لی ہے اب بک تو آپ نے پڑھ لی ہے ہسٹری آپ کو سمجھ بھی آگے لیکن ہسٹری کا پیپر میں پیسٹن آئے گا اس کو انٹیمنٹ کیسے کریں گی اس کا بھی آپ لوگ کو طریقہ ہونا چاہیے ہسٹری پڑھانا ایک لیدہ چیز ہے بچوں کا وہ جو ایمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے ایک کوسٹن آسائنمنٹ کے دور پہ لکھنا اس کی ہیڈنگ بنانا سارا کچھ وہ ایک لیدہ چیز ہے ٹھیک ہے خالی ریڈ کرنے سے چیزیں نہیں آتی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں خالی صرف ریڈ کرنے سے چیزیں نہیں آتی جب تک آپ لوگ اس کو اپنے ریٹن فارم میں نہیں لکھتے اور کوشش کریں کرنٹ فیرز اور پارک فیرز میں جتنی زیادہ ہیڈنگز ہوں گی اتنے زیادہ اچھے مارکس ملیں گے آپ لوگوں کو ہاں ہسٹری بیس بھی آتے ہیں نا اسی جات بچے نوڈ آوڈ ہسٹری بیس بھی آتے ہیں ان کو بھی ڈیٹ کریں آپ لوگ رمشے بچے پریکٹس اسی طرح آپ لوگ کر سکتے ہیں جو میں سٹورنٹس کو تیاری کرواتی ہوں نا میری تیاری تو پارک فیرز اور پرنٹ فیرز کی اس طرح ہوتی ہے کہ بھئی میں میری جو سلائیڈز ہوتی ہیں ان کو میں اس اس طرح تیار کرواتی ہوں کہ سلائیڈز میری ہیڈنگ کے لئے استعمال ہوتی ہیں اور جو میرے نوڈز ہیں ان میں سارا مٹیریل ہوتا ہے اس لئے پھر بچوں کو پارک فیرز کے لئے جو انا ترہ ترہ کی بک کے بیچے باگنے کی ضرورت نہیں پڑھتی کیونکہ میرا مٹیریل ہی سٹورنٹس کے لئے کافی ہوتا ہے ایک قویسٹن کے اندر ایڈیز آپ لوگ دس سے پندرہ ہیڈنگز بنایں چاہے وہ آپ لوگ کا جتنی زیادہ ہیڈنگز ہوں گی اتنے زیادہ اچھے مارکس ملیں گیا ہاں وہ ساکی بچے وہ میں سارا کچھ آپ لوگ کو بتاتے ہیں سب کو ڈسکس کرتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے نہیں کریم کچھ نہیں کرنا آپ لوگوں نے کریم کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے ہسٹری تو کریم کرنے کی بات ہی نہیں ہے بات اگر کرنٹس ایڈ اور فاکس ایڈ کی کریں گے تو کہیں پہ آپ لوگوں نے کچھ بھی کریم نہیں کرنا بات آتی ہے آپ لوگوں نے انڈسٹرینڈ کرنا چیزوں کو ہاں افغان آہ ایشو آپ لوگ کا چل رہینا سیرت بچے افغان ایشو کو آپ لوگ اس طرح پر پیر کرو گے بھئی سب سے پہلے تو آپ لوگ کوئی نکالو نہ کوئی اس کی ہسٹری کی آر ڈیو نکالو کوئی بھی ویڈیو نکالو آپ لوگ کسی بھی یو ٹیوب میں سے کسی بھی بے شمار ویڈیوز ملی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگ اس کا کرنٹ سینیریو دیکھو کہ بھئی افغان کرائیسیس ایشو کہاں سے چلا بھئی کیسے چلتے چلتے پاکستان کس طرح بھیج میں انڈر ہوا پھر ایس اے کس طرح بیچ میں انڈر ہوا یہ سارے کرتے کرتے پیس ڈیل کس طرح ہوئی ان کی ٹھیک ہے اب رہم ایک کرڑ ہوا یہ سارا کچھ کرتے 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 یہاں تک آپ لوگ پہنچے گے ٹھیک ہے پھر آپ لوگ کی ایک گریپ ہوگی ایک جب تک آپ لوگ کو اس کے تھوڑی سی ہسٹری کا نہیں پتہ چلے گا آپ لوگ کو اس کے کرنٹ یشو کا پتہ نہیں چلے گا جب کرنٹ یشو کا نہیں پتہ چلے گا تو بھئی آپ انیلیسیس اس طرح کریں ہمیشہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ انیلیسیس اسی ویس پہ کیا جاتا ہے جب آپ لوگ پاسٹ کا پتہ ہو اور کرنٹ کی چیزوں کے اوپر دیکھتے ہوئے آپ لوگ فیوچر کیلئے اس کو انیلیسیس کر کے بتا سکتے ہیں کیا نام ہے رمشہ بچے ہسٹری پارٹ کے اندر جو آپ لوگ کا اپنی پارٹیشن کا پارٹ آتا ہے اس میں آپ لوگ کی جو ڈیٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہاں ہسٹری کے بھی نور ساتھ ساتھ بنائیں گے ہسٹری کے بھی ساتھ ساتھ بنیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم ترجی نا پاک افیرز کی بھی بات کرنے تھے کہ بھئی پاک افیرز کو اب بات کی تھی ہم لوگوں نے کرنٹ افیرز کی بلکل بلنٹ ہی نہیں کرنے صرف ہیڈنگز رمشہ بچے نورس کے اندر صرف آپ لوگ کی ہیڈنگز ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے ہیڈا بچے اب آپ نے پڑھا یہی تو چیز پڑھنے والی ہے نا دیکھیں اگر اس کو نہیں پڑھا ہوگا آپ دیکھیں افغانستان کا اور ابراہم ایکرڈ کا آپس میں کیا کنیکشن ہے ظاہری بات ہے اس کو پڑھا ہوا ہوتا تو پتا چلنا تھا نا اب یہ کمپلیڈ جب آپ کو افغانستان کرائیس میں پڑھاؤں گی تو وہاں بھی یہ چیزیں آپ لوگوں کو کلیر ہوتی چاہیے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ پاسک کو دیکھیں گے سب سے پہلے اس کے بعد اور فات babies کو آپس میں کمپیر کرتے ہوسے future کی ریکمینلیشن اس کو دیں گے یہ بھئی ہاں future میں اس طرح بھی ہو سکتا ٹھیک ہے ہاں اگر ہم بات کریںپاک فیرز کے سلیبس کی تو پاک فیرز کے سلیبس کو میں نے دو پارٹ lecturer ٹھیک ہے وہ کن پارٹ enrollment جب سے پیلے پارٹ آپ لوگ کا آتا ہے آپ پری پارٹیشن کا اگر آپ لوگ کا پاکٹ پارٹیشن میں تیاری اس طرح کرواؤں گی کہ آپ لوگ کی دوسری بھی ہو جائے گی میری تیاری اس طرح ہوں گی کہ میں آپ لوگوں کا ہسٹریا فارک اور انڈو پارک ہسٹری بھی آپ لوگوں کا ہو جائے گی آپ لوگوں کو نہیں پڑھایا گیا deswegen صدرہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں پڑھایا گیا وہاں پر 20 مارک کے پیسٹن کے لیے دیکھیں آپ لوگ کو 4 پیجز یعنی 8 سائٹس آلموج کو ہونی چاہیں 8 سائٹس اور اسے لگانے کوئی نمو ہو جائیں کیونکہ جتنی زیادہ ہیڈنگز کی وجہ سے آپ لوگ کا پیسٹن کی لیندھ رہی ہو کوشش کرنی ہے کہ ساری پیسٹن جو ہے نا ایکوال لیندھ ہو آپ لوگ کے ہر پیسٹن ٹھیک ہے تھوڑا سا سلی بس کو ڈسکس کر لیتے ہیں پھر ہم لوگ جو ہے نا باقی باتیں شاتے کرتے چاہتے ہیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اگر ہم پری پارٹیشن کی بات کریں تو پری پارٹیشن میں سب سے پہلے آتا ہے رائز اینڈ فال پرسنیلیٹیز کو پڑھیں گے مومنٹس کو پڑھیں گے ٹائم لائن آف مومنٹس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پوسٹ پارٹیشن جس میں ہم لوگ ایولیوشنری فیس پڑھیں گے اور کرنٹ افیرز کے کچھ ٹاپکس ہم لوگ دیکھنے کے اب کرنٹ افیرز کے وہ والے ٹاپکس ہم لوگ کریں گے جو ہم لوگ انہیں کرنٹ افیرز میں نہیں پڑھنے تھیک ہے ان ٹاپکس کو یہاں پہ ہم لوگ کرنٹ افیرز میں پڑھیں گے بات اگر کرتے ہیں ہم لوگ اپنے سٹڈی پلان کی تو سٹڈی پلان کے لیے میں ہمیشہ سٹورنٹس کو کرنٹ افیرز اور پارک افیرز کے لیے ایک چیز بولتی ہوں وہ یہ ہے بھئی تھری ڈی اپروچ کو اپنائیں یہ چیز آپ لوگوں نے نہائی دور سے سننی ہے جو بچے پارک افیر اور پرنٹ افیر کی تیاری کر رہے ہیں اور جنہوں نے کرنی ہیں ان کو میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں نے تھری ڈی اپروچ کو اپنانا ہے وہ کیسے اپنانا ہے پیپر میں آپ لوگ کے پاس آ جاتا ہے کشمیر ایشو افغان ایشو کوئی بھی آپ لوگ کے پاس سب سے پہلے انٹرو میں آپ لوگ اس کو پاسٹ بتائیں گے تھوڑا سا کہ بھئی ہاں پاسٹ میں یہ یہ چیزیں ہوئی تھی ٹھیک ہے پھر اس کو آپ لوگ بتائیں گے پریزنٹ کرنٹ سنیریو جو پیپر میں اس نے پوچھا ہوگا آپ سے آپ سب سے پہلے اس کی ہیڈنگز دیں گے ہیڈنگ دینے کے بعد آپ اس کو پرنٹ سنیریو بتاتے جائیں گے جو اس نے آپ لوگ اسے پوچھا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ پاسٹ اور پریزنٹ کو کمپیر کرنے کے بعد اس کو فیوچر کی ریکیمنڈیشن دینے کے کوشش کریں گے اس کو سجیشنز دینے کی کوشش کریں گے اس کو وی فارورڈ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہاں بھئی پاسٹ میں یہ ہوا تھا پریزنٹ میں یہ حالات چل رہے ہیں اور فیوچر میں یہ یہ ہو سکتا ہے اور ہماری حکومت کو یہ یہ سٹیپ اٹھانے چاہیے سمجھ ہے یہ تھریڈی اپروچ کی ان سے باہر نہیں آپ لوگوں نے جانا یہ آپ لوگوں کا ایک پورا قویسٹن ٹونٹی مارکس کا اس تھریڈی اپروچ کے اسے باہر نہیں نکل سکتا اب کس کس کو تھریڈی اپروچ کی سمجھ آئی ہے اور کس کس کو نہیں آئی ہے بتائیں مجھے چلو ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے آپ جب کوئی بھی پیسٹن لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بے شک سائٹ کے اوپر جو اپنے پیسٹن کے اوپر پینسل سے لکھ لیا کریں ہیل ٹھیک ہے جب ہیل لکھیں گے نا تو آپ کو یہ سے پتہ چل جائے گا بھئی میں نے اس کو تھوڑا ساتھ ہسٹوریکل بیگراؤنڈ بتانے اس کا اوریجن بتانے بھئی افغان پیس پروسس کر کے سٹارٹ کیسے ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہلی بچے میں کر دوں گی اس کو اپلوڈ یوٹیوب کے اوپر بھی ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگ اس کا اوریجن بتانے کی کوشش کریں گے کہ بھئی اس کا اوریجن کیا ہے بھئی کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا افغان پیسیاں اگر تشمیر ایشو آ جاتا ہے تو کہاں سے ہوگا اس کے بعد آپ لوگ تھوڑا سا اس کو ای ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کریں گے ایکسپلینیشن کس چیز کی دینی ہے جو آپ لوگ کا اس نے پیپر میں کوشش پوچھا ہوگا اس کی ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کرنی ہے اگر تو اس ایکسپلینیشن میں آپ لوگ کے کوئی causes اور effects نکل رہے ہوں گے تو اس کی headings دیں اور اس کو causes اور effects بتاتے جائیں یعنی ایکسپلینیشن میں آپ لوگ کی ہر ایک چیز آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اے سے آگیا analysis ٹھیک ہے analysis کس طرح کرنا ہے بھئی analysis اسوں طرح کریں گے نا آپ لوگ کے پہلے pass کو دیکھیں گے پھر آپ لوگ سنیریو کو دیکھتے ہوئے analysis کریں گے اس کو تھوڑے سے argument اپنے دیں گے کہ بھئی نہیں ایسے ہو سکتا ہے یہ ہوا ہے ایسے ہو سکتا ہے اپنا point of view بتانے کی کوشش کریں گے اس کے بعد آپ لوگ اس کو future کے بارے میں بتا دیں گے بھئی logical outcomes بتائیں گے کہ future میں میں آپ لوگ کو یہ recommend کرتی ہوں یا یہ recommend کرتا ہوں کہ حکومت کو یہ steps اٹھانے چاہیں یہ فائدے مند ہوں گے ایسے کریں گے کریں وہ سارے آپ لوگ جانا کس کو سجیشنس دینے کی کوشش کریں گے یعنی آپ لوگ کا 20 مارس کا question اس کے ادھدگی دی رہے کیسے پانچ نمبر اس کے ہوگے 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 پیس نمبر کا question پورا ہو گیا ہے سمجھ ہے یہ آپ لوگ کو یہ آپ لوگ کے current affair اور پاک affair ڈھونوں کے لیے اب کس کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی مجھے بتائیں سب کو آگئی ہے سمجھ یہاں تو سو گئے ہیں سارے یہاں تو سمجھ آگئی دونوں میں سے ایک کام ہو گئے ہیں اکرہ میں ریپیٹ کر دوں ایکزیمپل بھی دے دوں ہاں میں ریپیٹ کر دیتیوں دیکھیں ریپیٹ کر دوں روکیں ذرا میں ریپیٹ کر دوں فور ایکزیمپل آپ لوگ کے پاس آگیا کشمیر ایشو دے دیا اس میں پیپر ٹھیک ہے کشمیر ایشو آگیا ہے اس نے بتا دیا کوئی بھی پیسینن آگیا بھئی کشمیر ایشو کا سب سے پہلے آپ اس کو اسٹوریکل بیگراؤنڈ بتائیں جس کو آپ انٹروڈکشن کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اسٹوریکل پارٹ بتا دیں اس کو پانچ نمبر کا بتا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو ایکسپلینیشن بتائیں آپ لوگ پڑھیں ایکسپلینیشن میں اس نے کشمیر ایشو کے بارے میں کیا پوچھا ہوا ہے ہیڈنگ لکھیں اور نیچے ایکسپلینیشن دینے کی ایشو سٹارٹ کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب ایکسپلینیشن آپ لوگ کی پوری ہو جائے گی انیلیسیز کے اوپر آنے انیلیسیز کس طرح کرنے ہے آپ لوگوں نے سوڑ سے بیکگراؤنڈ دیکھنا اور سوڑ سے اس کا جو آپ لوگ نے ایکسپلینیشن دیکھی ہوگی کرنٹ سینیریو کو دیکھا ہوگا اس کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنا انیلیسیز اس کو کر کے بتانے کہ ہاں بھئی میں یہ آرگومنٹ کرتی ہوں یا میں یہ آرگومنٹ دیتی ہوں یا دیتا ہوں بھئی اپنا پوائنٹ آف یو بتانے کی اس کو کوشش کرنی ہے انیلیسیز دینے کی کوشش کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے لوجیکل آوٹکمز کی طرف آنا ہے وہ لوجیکل آوٹکمز کیا ہوں گے بھئی وہ فیوچر پروسپیکٹس ہوں گے وہ سجیشنز ہوں گی جو آپ دے رہے ہوں گے اپنی گورنمنٹ کو کہ ہاں ہماری گورنمنٹ کو یہ یہ سٹیپس مٹھانے چاہیے یہ یہ سٹیپس ہمارے لئے فائدے مند ہیں آگے جا کے اس سے یہ ہوگا مطلب اچھی اچھی آپ لوگ اس کو سجیشنز دینے کی کوشش کریں آپ سمجھ میں آئیے بات کے نئی آئیے دیجئے چلیں ٹھیک ہو گیا ایک گراب آگتی ہے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے بچے آپ نے میرے سے پوچھا تھا کرنٹ کے نام ہے ہاں کیوں نہیں ہوتا بھئی کیوں نہیں ہوتا لی بچے ایکسپٹیبل ہوتا اس لئے تو وہ پوچھتے ہیں اگر نا ایکسپٹیبل ہوتا تو اس نے پوچھنا ہی نہیں تھا کرسٹان آپ سے کہ آپ اپنا انیلیسیز بتائیں ایکسپٹیبل ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں نا ہاں ہے آگے آگے میں ایکسپٹیبل ہوتا ہے ایکسپٹیبل ہوتا ہے آپ اسی طرح اچھا کر سکتے ہیں کہ آپ کوشش کیا کریں کیا آپ دینیوز کو پڑھا کریں ٹھیک ہے جب آپ لوگ کو ٹاپکس آتا ہوگا جتنے بھی ٹاپکیں آپ لوگ کو آتے ہوں گے ان کا بیکگرون پتا ہو گا اس کا کرنٹ سنیریو بتا ہوگا آپ کو انیلیسیس کرنا بھی آ جائے گا کہ بھئی ہاں کیا ہو سکتا فیوچر میں آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چلتا جائے گا ہاں بھئی ایسا بھی ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا ایسا بھی ہو سکتا ٹھیک ہے تو بات ہم لوگ پڑتے ہیں کہ بھئی ہسٹری کی بات میرے سے رمشاہ نے پوچھا تھا کہ ہم لوگ کس طرح تیار کریں کہ ہسٹری کی کس طرح چیزیں لے کے چلیں گے تو ہسٹری جو آپ لوگوں نے سپر ایسا بھی اسو سکتا ہوں ستری کو جب ہم لوگ تیار کریں سب سے پہلا پارٹ آپ لوگ کاتا ہے محمد بن قاسم سے محمد بوری کرتا سات سو پارہ سے ہم لوگ سٹارٹ ہوں گے اور بارہ سے چھے تک ہم لوگ جائیں گے ٹھیک ہے میرے ناست منت میں کرنٹ اہفرز کو تیار کر سکتے ہیں نہیں بھئی لائست منت میں نہیں کریں گے آپ لوگ تیار لائست منت میں تو کرنے کی آپ لوگ کو دیکھیں آپ لوگوں کے پیپرز نہیں بنتے پیپرز آپ لوگ کے دسمبر جنوری میں بند چکی ہوتے ہیں بھئی دسمبر نومبر دسمبر میں پیپرز بن جاتے ہیں آپ لوگ کے ٹھیک ہے آپ لوگ کے یہی آج کل جو کرنٹ افیرز چل رہے ہیں یہی جو آج کل ٹاپکس چل رہے ہیں یہی آپ لوگ کی اگزیمز میں آتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ ایک چیز دیکھیں جتنے بھی ٹاپکس آئے تھے ہمارے ہی سال کرنٹ افیرز میں اب سٹورینٹس نے بڑھا یہ کیا تھا سٹورینٹس کا یہ بڑے کچھ ایسے ٹاپکس آئے تھے جو لاسٹ پی اوپر جا کے بہت زیادہ ہوت یشو بنا تھا جن ٹاپکس کا لیکن وہ پیپرز میں نہیں آئیں کیونکہ پیپرز تو پہلے آپ لوگ کے بند چکے تھے ٹھیک ہے تو می بھی اب جو ٹاپکس اب جو آرہے ہیں ٹاپکس یہ آپ لوگ کے آگے فردہ آئیں گے بھئی آپ لوگ کے اگزیمز میں آئیں گے یہی ٹاپکس آئیں گے لاسٹ پنس میں کبھی بھی تیاری نہیں کرنی آپ لوگوں نے کرنٹ افیرز اس چیز کو ہمیشہ مائنڈ میں رکھنا ہے کرنٹ افیرز کی تیاری ابھی سے کریں جو ٹاپکس ہوں گے ان کے اندر آپ لوگ اڈیشن کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جیسے افغان پی اس ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس کے اندر کوئی نیا آرٹیکل آئے اس میں اڈیشن کر دے کشمیر ایشو کے اندر اڈیشن کر دے اورگنائزیشنز آپ لوگوں نے پڑھی ہے کسی کی کہیں پہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے کہیں پہ کوئی سمنٹ ہوئی ہے کہیں پہ کچھ بھی ہوئی ہے اس کے اندر اڈیشن کر دے جائیں آپ لوگ اس طرح تیاری ہوتی ہے آپ لوگ کی لاسٹ کے اوپر جا کے کبھی تیاری نہیں ہے ٹھیک ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں بھئی محمد بن قاسم سے لے کر محمد گوری تک کا پہلا پارٹ آتا ہے ہمارا اس میں ہم لوگ یہ سارا ڈسکس کریں گے کہ بھئی محمد بن قاسم کیسے آئے عربوں کے حالات کیسے تھے سندھ کیسا تھا اس ٹائم پہ محمد بن قاسم کیا کرنے آئے محمود غزنوی کون تھے محمد گوری کون تھے اور کس نے دیلی سلطنت کی بنیاد رکھی یہ سارا کچھ ہم لوگ یہاں تک ڈسکس کریں گے سات سو بارہ سے بارہ سو چھے تک کا ہم ہمارا پہلا پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں وہ ہمارا آئے گا دیلی سلطنت دیلی سلطنت ہماری سٹارٹ ہوتی ہے بارہ سو چھے سے پندرہ سو چھبیس پر ٹھیک ہے اب اس دیلی سلطنت کو ہم لوگ کس طرح لے کر چلیں گے اس دیلی سلطنت میں اکثر پیپر میں ایم سی ٹوزو یہ پوچھ لیتا ہے کہ بھئی جو سلیو یا مملوک ایمپائر ہے جو سلیو ڈائنیسٹی ہے اس نے کتنے سال آ کر حک ٹھیک ہے اس میں فردر ہم لوگ پڑھتے جائیں گے بھئی سلیو ڈائنیسٹی میں کون کون سے آئے تھے ان چاروں کو ڈسکس کریں گے کلجی ڈائنیسٹی کو پڑھیں گے تولک ایمپائر کو پڑھیں گے انویشن آف تیمور کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے لوڈی ایمپائر کو پڑھیں گے ٹھیک ہے فائنلی یہاں پہ آگے ہمارا دیلی سلطنت بھی ختم ہو جے گا اور آگے ہمارا سٹارٹ ہوگا بھئی مغل ایمپائر ایک سیکنس سے چلیں گے سیکنس ہم لوگ اپنا اس طرح رکھیں گے کہ بھئی سیکنس ہمارا ٹوپے نہیں ہسٹری آپ لوگ کی سیکنس میں ٹوٹنا جائیے باقی خیر ہے اس کے بعد بات کریں گے ہم لوگ مغل ایمپائر کی پندرہ سو چھبی سے سترہ سو ساتھ تک پڑھیں گے ہم لوگ مغل ایمپائر کیونکہ ہم لوگ صرف انہی چیزوں کو پڑھیں گے جو جن حکمرانوں نے آ کر ہسٹری میں کوئی کام کیا تھا اور جن کے اوپر کوئی پیپر میں ایک پویسٹ ہاں ٹھیک ہے اس کی بک لیکن رمشا بچے اس کی بک کے اندر آپ لوگوں کو ساری چیزیں نہیں لگتے اکرم ربانی کی بک نو ڈاؤٹ ڈالت نہیں میں کہتی کسی بک کو لیکن ہر ساری چیزیں ایک بک کی اندر سے کور نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس کے بعد بات آتی ہے ہماری ہم لوگ مغل ایمپائر کو کس طرح بڑھیں گے ٹھیک ہے مغل ایمپائر میں سب سے پہلے ہم زہیر الدین بابر کو دیکھیں گے اب ایک چیز آپ لوگ یاد رکھیں بھئی یاد کس طرح رکھ نہیں ہے ہم لوگوں نے پیچھے دیکھا تھا کہ بھئی عمران خان نے جو وہ ترکی کا جو بھی وہ پرائم منسٹر یا کوئی بھی لیڈر تھا اس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم لوگ زہیر الدین بابر کے اوپر ایک ڈاکومنٹری تیار کریں گے آپ لوگ یہ دیکھیں بھئی ہمارا پرائم منسٹر کتنا سیریوس ہے ہسٹری کو لے کہ بھئی وہ ڈاکومنٹری تیار کر رہے ہیں زہیر الدین بابر کے اوپر تو اس چیز کو فوکس رکھنا ہے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ کہیں پہ بھی یہ نہ ہو کہ پیپر میں اس سال سارے ہسٹری کے کرسٹن آ جائیں ٹھیک ہے تو اس چیز کو ذرا آپ لوگوں نے دھیان میں رکھنا ہے کہ بہی بڑا ہسٹری یہ نہ ہو کہ بچے ہسٹری سب آگتے ہیں اور ہسٹری کے ہی پیپر میں وہ پوچھ لیں اس کے بعد ہم لوگ ہمائیوں کو پڑھیں گے شیر شاہ سوری کو ڈسکس کریں گے اکبر کو ڈسکس کریں گے جہنگیل کو ڈسکس کریں گے اور انزیب کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم لوگ ڈکلائن آف مغل ایمپائر کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے جی رمشاہ میں کر دیتی ہوں ہاں جی یہ لیں لے لیں سکرین شوٹ لینا آئی تنگ آپ نے کرلوں آگے رمشاہ بچے بتائیں مجھے ہاں چلے ٹھیک ہے یہ آگیا اب مسئلہ یہ آتا ہے بھئی رمشاہ دیکھیں ناصر بچے دیکھیں میں نے آپ لوگ کو کروانے ہیں یہ سارے زہیریو دین بابر کو کروانگی ہمائیوں کو شیر شاہ سوری کو اکبر کو جہنگیر کو اور انزیب کو یہ چیزیں میں آپ لوگ کو پڑھاؤں گی اس کے بعد جب ڈکلائن آف مغل ایمپائر کی باری آئے گی نا تو وہ سارا کچھ آپ لوگ کو پہلے سے خود ہی آتا ہوگا آپ لوگ کو پتا چل جے گا بھئی ڈکلائن ان کا کیوں ہوا انہوں نے کون سے آگے کارنامیں ایسے سار انجام دیئے تھے جن کی باری سے ڈکلائن ہوتا کیونکہ دیکھیں نا بچے کرتے ہیں ڈریکٹ ڈکلائن آف مغل ایمپائر کے اوپر بھاپ جاتے ہیں بھئی ڈکلائن آف مغل ایمپائر کی باری پیچھے آپ لوگ کھوڑے سے ان کے لیڈرز کو پڑھنے کی کوشش تو کریں کہ وہ کس طرح آئے تھے انہوں نے آ کر کیا کیا تھا حکومت کس طرح سنبھالی تھی کس نے کیا کیا کام کیے تھے کیا وجوہات بنی تھی ڈکلائن جب آپ لوگ میرے ساتھ ان سب کو پڑھیں گے تو آپ لوگ کو ڈکلائن خود ہی سمجھ میں آجے گا اور آپ لوگ میرے خیال سے بیس پچیس ہیڈنگز آپ لوگ کی ایک کرسٹر میں بنتی جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ تھوڑی سا آرکیٹیکچر آپ مغل دیکھیں گے وہی کہ بھئی کیا نام ہے تاج محل کس نے بنوایا اور یہ ساری چیزیں بھئی کس نے کون سی مسجد بنوائی اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ تھوڑی بھور ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ بھئی جیسے ہی ہمارا مغل ڈکلائن آف مغل ایمپائر ہوتا ہے اس ٹائم سیچویشن کیا ہوگی تھی انڈیا میں اور کون کون سی وار ہوئی تھی ڈیفرین کو پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ بھئی کیا ایسے حالات ہو گئے تھے کہ وار آف انڈیپینڈنس ہو گئی ٹھیک ہے اور بریٹیش راعت سٹارٹ ہو گیا وار آف انڈیپینڈنس ایٹین فیفٹی سیون کی وار ہوئی ٹھیک ہے اور کون کون سے ایسی وجوہات بنی تھی جن کی وجہ سے اٹھ کے مسلمانوں نے اور جو اینا گریزوں نے اٹھ کے ان کے خلاف جا گئی علی بچے موگل ایمپائر اگر آپ سٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے تو کسی ایک بک سے کور نہیں ہوگا آپ کا موگل ایمپائر کے لیے سی ایس ایس کی حوالے سے اگر بھی بات کریں یا تو اگر میں آپ لوگ کو کہوں آپ جے ڈی 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 کی کوئی بک لے لیں اس طرح کہ کہیں پہ کوئی ہسٹری نہیں ہو ٹھیک ہے انہوں نے سپیسیفک ٹاپک لکھا ہوگا کہ ڈکلائن آپ موگل ایمپائر بس بھئی آپ لوگ کو تھوڑا سا پیچھے سے پتہ ہوگا تو آپ لوگ ڈکلائن کو سمجھ سکو گے ایسے تو رٹا مارنے والی بات ہوئی کہ آپ لوگ ڈریکٹ جائیں و ہیڈنز کو رٹا مارنے پتہ لگیا ڈکلائن کی ٹھیک ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کو تھوڑا سا جو ہے نا انٹرنیٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے تھوڑی سی کہ انٹرنیٹ کو بھی کنسلٹ کیا کریں آپ لوگ تھوڑا سا جب آپ لوگ ٹاپکس پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم لوگ آجے گئی ہماری مورڈن ہسٹری ہماری پری پارٹیشن پری پارٹیشن کیسے آئے گی ہماری ایٹین فیفٹی سیون سے سٹارٹ ہوں گے نائنٹین فورٹی سیون تک کی آئے گی یہاں سے آپ لوگ کے ٹاپکس نہایت امپورٹنٹ ٹاپک سٹارٹ ہوں گے اور آپ لوگ کی ٹاپکس کی جو ڈیٹس ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹس ہیں آپ لوگ کے لئے ٹھیک ہے یہ ڈیٹس آپ لوگ کو پری پارٹیشن کی لازمی آنے چاہیے اس میں آپ لوگوں نے کوئی بھی اس کے ساتھ جو ہے نا کمپرومائز کرنے کی کوشش نہیں کرنی کہ بھئی ہم لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور جو ہے نا ہم لوگ بات کریں گے وار آف انڈیپینڈنس کی بات کریں گے ڈیٹیل سے پڑھیں گے ہر ایک ٹاپک کے ہم لوگ ہیڈنگ ساتھ پڑھیں گے ہیڈنگ کے ساتھ میں پڑھاؤں گی آپ لوگ کو اور نوٹس میں علیہ دہ آپ لوگ کو پروائیڈ کروں گی ڈیٹیل نوٹس ہوں گے وہ ٹھیک ہے سرسید احمد خان کو پڑھیں گے دارول علوم دیوبند کو پڑھیں گے اردو ہندی کانٹروورسی کو پڑھیں گے ندبات علومہ کو پڑھیں گے کانگ پرس کیسے بنی پارٹی شناب بنگال کیسے ہوئی پھر اس کی انیلمنٹ کیسے ہوئی شملا ڈیپوٹیشن کیسے گیا فارمیشن آب مسویم لیگ کیس طرح ہوئی یہ سارے ہم لوگ ڈیٹیل سے پڑھتے جائیں گے کہ اگر کسی بھی ایک ٹاپک کے اوپر آپ لوگ کو کو پوچھ لے تو آپ لوگ کو ہر چیز ڈیٹیل سے آنے سے ٹھیک ہے منٹو موڑلے ریفارمز پڑھیں گے لکھنو پیکٹ پڑھیں گے اس کے بعد مونٹ چیم فورٹ ریفارم پڑھیں گے خلافت مومنٹ کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے سائمن کمیشن پڑھیں گے نہرونی پورٹ کو پڑھیں گے قائد آزم کے چودہ پوائنٹس کو پڑھیں گے علاباد اڈریس کو پڑھیں گے انڈین ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیس کو پڑھیں گے کانگریس منسٹریز کو پڑھیں گے ہم لوگ ڈیٹیل سے ہر ٹاپک کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے ہم لوگ اس طرح پڑھیں گے فار ایکزیمپل کہ اگر آپ لوگ لکھنو پیکٹ پ کیسے لنک بنے گا ٹھیک ہے سائمن کمیشن کا آپ لوگ کا خلافت مومنٹ کے ساتھ کیسے لنک بنے گا اور نہرون ریپورٹ کا آپ لوگ کا سائمن کمیشن کے ساتھ مطلب ہر ریک کو ہم لوگ لنک کر کے پڑھیں گے کہ پہلا کیسے آیا دوسرا کیسے ایمنٹ آیا اور دوسرا کس طرح ہے اس طرح ہم لوگ اس کو ڈیٹیل میں پڑھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے یہ لیں ناصر بچے میں نے کر دیا دوسری سلائیڈ ہاں جی کروں آگے سلائیڈ آف اپنی چلیں ٹھیک ہے ہم لوگ اس طرح تیار کریں گے بھئی پری پارٹیشن ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے اینڈ آف کانگریس رول کس طرح ہوا ٹھیک ہے کانگریس کا رول اینڈ ہوا تو ڈے آف ڈریفرینس انہوں نے منایا تھا یومے نجات ٹھیک ہے وہ کس طرح انہوں نے قائد اعظم نے کیا کہا تھا مسلمانوں کو کہ آپ لوگ یومے نجات منائیں لہور ریزولیشن کو پڑھیں گے سی آر فارمولا کو پڑھیں گے گاندھی جینا ٹاکس کو پڑھیں گے شملا کانفرنس کو پڑھیں گے جرنرل الیکشن ہوئے اس کو پڑھیں گے کیبنیٹ مشن کو پڑھیں گے دیلی مسلم کنونشن کو پڑھیں گے انٹیرم گورنمنٹ کیسے بنی وہ پڑھیں گے تھرڈ جون پلین کو پڑھیں گے ہم لوگ مطلب ہم لوگ اپنا کنیکشن کرتے جائیں گے ہر ایونٹ کا ایک ایونٹ کو پڑھیں گے دوسرے کے ساتھ کیسے کنیکشن بن رہا ہے اس کے بعد اگلے ایونٹ کو پڑھیں گے اور ہر ایونٹ کو اس طرح ہم لوگ ڈیٹیل سے پڑھیں گے کیا آپ لوگ کے کونسپ ٹلیئر ہوں گے کہ اگر کہیں سے بھی وہ آپ لوگ کو اٹھا کے کوئی بھی ٹاپک دے دے تو آپ لوگ کے سارے ٹاپکس ٹلیئر ہوں ٹھیک ہے سمجھا رہیے بات آپ لوگ کو اگر کسی کو یہاں تک کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب مجھے بتائیں سو رہے ہیں کہ وہی جاگ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں مسئلہ تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ مجھے بتا دے سو گئے ہیں کہ جاگ رہے ہیں دیں مجھے مجھے دن آم اتنی بھی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا یہ میرے سے کس نے پوچھا ہے اکرہ ہاں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا اکرہ بچے اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا آپ کی کلاس میں ہم کیسے ہو سکتے ہیں مہم صدرہ بچے میرے کہنام ہے سیشن چلتے ہیں باقائدہ میرا کنٹ یہ پاک فیر کا ایتن سکھ یا سیونتھ بیعت چل رہی ہے میرا کل سے میری پوپر کلاسی سٹورنٹس کے ساتھ سٹارٹ ہو جائیں گی منڈے سے ٹرسڈے تک ہم لوگ پاک افیرز کیا کریں گے اور فرائیڈے سے سنڈے تک ہم لوگ رانٹ افیرز کیا کریں گے اور ہوفیلی ایک منت میں آپ لوگ کلیر ہو جائیں گے دونوں سبجیکٹ ایک منت سے لگا لیں پاندس دن اوپر ہو جائیں گے کیونکہ اکثر کوئی چھٹی چھٹی بھی آ جاتی ہے بیچ ٹھیک ہے میری 3500 پر سبجیکٹ سی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ نوٹس وغیرہ ہر چیز میں آپ لوگ کو خود پروائیڈ کروں گی سلائیڈس وغیرہ ہر چیز میں آپ لوگ کو خود دوں گی اس کے بعد بقاعدہ آپ لوگ کے ٹیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے اور پاسٹ پیپر کی جتنی بھی آپ لوگ کے کرسٹن آتے ہیں اس کی پریکٹیس اور اسائنمنٹ وغیرہ میں ساتھ ساتھ آپ لوگ کے چیک کرتے ہوں ٹھیک ہے ہاں جی ٹیسٹ کیسے ہوں گے ٹیسٹ کیسے ہوں گے ٹیسٹ کیسے ہوں گے بھئی میں آپ لوگ کو ہاں ویکلی ٹیسٹ ہوا کریں گے نا اسائنمنٹس کو میں آپ لوگ کو ساتھ ساتھ دیتی رہا کروں گی ٹائم بھی دیا کروں گی کہ بھئی ایک ویک ہے یہ دو کیسٹن مجھے لکھ کے سب میں سبمٹ کروانے ہیں ٹھیک ہے وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کی نا اسائنمنٹ میں گلتیاں نکلتی جاتی ہیں پھر جب آپ لوگ کا میرے ساتھ سیشن ختم ہوگا اس کے بعد ٹیسٹ ہوں گے آپ لوگ کی ٹیسٹ اس کے بعد ہوں گے ٹھیک ہے اسائنمنٹ تو چلتی رہیں گی نا ساتھ ساتھ ٹیسٹ آپ لوگ کی جب آپ لوگ کا پورا ختم ہوگا اس کے بعد ٹیسٹ ہوں گے میں آپ لوگ بقاعدہ تاکہ آپ لوگ کی جو ہے نا تیاری پکٹی ہو جائے گی نہیں رمشا بچے اگر آپ خود پاکستان افیر کی تیاری کریں تو میں کہوں گی ایک مند سے زیادہ آپ کو ٹائم لگے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگ کو چیزیں ڈونڈنا اور سارا کچھ پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے لیے تو میرا یہ ہوتا ہے میں سٹوڈنٹس کو اس طرح کرواتے ہیں کہ بھائی نا تو انٹرنیٹ کی طرف باغ لیں جو اگر کوئی امپورٹنٹ آرٹیکل ہوگا کوئی بھی چیز ہوگی وہ میں آپ لوگ کے ساتھ خود ہی شیئر کروں گی کیا آپ لوگ کو ضرورت نہیں ہے کیا آپ لوگ بیٹھ کے انٹرنیٹ کی اوپر ٹائم بیسٹ کرتے رہے ہو سارا کچھ کریں اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں بھائی کی بات کرتے ہیں آگے چلتے ہم لوگ سپارٹیشن کی طرف ہم لوگ چلیں گے نائنٹین فورٹی سیون سے چلیں گے ٹونٹی ٹونٹی وان تر کمپلیٹ پڑیں گے اب جو آپ لوگ کا پولٹیکل ایویوشن اگر جو آپ لوگ دیکھا جائے آپ لوگ جو آپ لوگ اس لیبس میں دیا گیا ہے نا وہ آپ لوگ دیا گیا نائنٹین فورٹی سیون سے نائنٹین سیون تر اس میں ہم لوگ پورا پولٹیکل ایویشن دیکھیں گے بھئی نائنٹی سیونٹی ون پہ انڈیپینڈنس میں جب کوئی تو اس ٹائم کیا حالات تھے قائد اعظم کا ٹائم پیلیٹ پڑھیں گے ہم لوگ جنا کی سیدیسیس کو بھی پڑھیں گے اور اس کے علاوہ ہم لوگ انیشیل پرابرمز پڑھیں گے کہ پاکستان بننے کے بعد کون کون سی انیشیل پرابرمز آئیں اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کریں گے بھئی جو آگے ہمارے لیڈرز آتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے جیسے کہ ہم لوگ سب سے پہلے ابجکٹیف ریزیلوشن کو پڑھیں گے جو بارہ مارچ نائنٹی پورٹینائن کو ہوا اس کے بعد ہم لوگ نائنٹین ففٹی ون سے لے کر نائنٹین ففٹی سکس تک کا ٹائم پیریڈ دیکھیں گے کہ بھئی اس ٹائم پیریڈ میں کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ ٹائم پیریڈ کیسا گزرا مسلمان ہوگا اس کے بعد ہم لوگ سکندر مرزا کو تھوڑا سا پڑھیں گے ایوب خان کا عیرہ پڑھیں گے اور یاہیہ خان کو پڑھنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کا آکے آپ لوگ کا پولٹیکل ایویوشن ختم ہو جاتا ہے جو آپ لوگ کا پیپر میں دیا گیا لیکن پولٹیکل ایویوشن تو ختم ہو گیا لیکن بھئی ایکانومی آف پاکستان کہا ہے ٹھیک ہے بات تو ہم لوگ ایکانومی آف پاکستان کی بھی کریں گے ٹھیک ہے ایکانومی کا ایک تو کرنٹ افیر میں بھی پسٹن آتا ہے پ دعوی آپ لوگ کا پیپر میں ایک ایسے بھی آتا ہے ایکانومی کے اوپر ٹھیک ہے اب ایکانومی کو ہم لوگ اس طرح پڑھیں گے بھئی نائنٹین فورٹی سیون سے سٹارٹ ہوں گے ہم لوگ ٹھیک ہے نائنٹین فورٹی سیون سکندر مرزا سے ہم لوگ سٹارٹ ہوں گے اور ہم لوگ پہنچیں گے بھئی عمران خان تک ٹھیک ہے ہر ایک لیڈر کے دور کو ہم لوگ پڑھیں گے اس کے ایرا کو پڑھیں گے کہ بھئی اس کے دور میں اگری کلچر ڈی فارمز کون سی آئی industrial reforms کون سی آئی کس نے آکے کیا کیا پولیسی اکتیار کی ان کے دور میں اگری کلچر جی ڈی بی ریٹ کتنا تھا ہماری کس بیس پہ تھی پرائیوٹائیزیشن کس نے کروائی نیشنلائیزیشن کس نے کروائی یہ سارا کچھ آگے چل کے ہم لوگ باری باری ڈسکس کرتے نہیں گے اور پھر ہم لوگ پہنچیں گے عمران خان تک جب لگ جب ہم لوگ عمران خان تک پہنچیں گے تو اگر ہمیں کوئی پیپر میں وہ اگری کلچر کے اوپر اگر اکانومی کے اوپر کوئی کسٹن آ جاتا ہے بھئی تو ہم لوگ اس کو انیلیسیس کر کے بتا سکتے ہیں نا کہ بھئی فار اگزیمپل ہم بات کرتے ہیں عیوب خان کے عیرہ کی بھئی عیوب خان کے عیرہ میں گرین ریولیوشن آیا تھا اور وہاں پہ ہماری جو تھی نا جو اگری کلچر سیکٹر تھا وہ ہمارا بہت زیادہ بوسٹ پہ گیا تھا اور ہماری جو جی ڈی بی ریڈ تھا وہ بہت زیادہ تھا تو ہم لوگ بھئی عمران خان کو یہ ریکیمنڈیشن تو دے سکتے ہیں نا اپنی گورنمنٹ کو کہ بھئی اگر آپ دیکھا جائے اگر ہماری پاس اس میں دیکھا جائے تو فران فران لیڈر نے یہ یہ پالیسیز اک تیار کی تھی تو ہمارے جو کرنٹ لیڈر ہیں ان کو بھی ان پالیسی کے اوپر جو انا اپنی نظر کرم کرنا چاہیے تاکہ ہماری اکانومی یا ہمارا اگری کلچر سیکٹر جو ہے نا بوسٹ پہ جائے ہاں یہاں صرف اچھے ہو جاتا ہے پورا سلی بس ٹھیک ہے تو اس طرح آپ لوگ ہم لوگ اکانومی کو بھی کور کریں گے نائنٹین فوری سیون سے ٹونٹی ٹونٹی باہتا ہے ٹھیک ہے اب کسی کے کوئی کرسٹن ہے تو مجھے بتائیں مجھے آپ لوگ ساتھ اپنے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ لوگ ساتھ اپنا مجھے نا پرائیویٹ میسیج ہو جاتے ہیں سارے رکھیں ذرا یہ میرا جو ہے نا انسٹر کا پیج ہے اس کے اندر میں نے اپنے ڈسکرکشن کے اندر جو ہے نا اس کا لنک دیا ہے آپ لوگ لنک کو دیکھیں گے تو آپ لوگ کو یوٹیوب کا لنک بے میں چاہے گا میرا خاجہ بچے پلیس لائنس نہیں لگائیں آپ خاجہ بچے پلیس لائنس نہیں لگائیں باقی فردر اگر کوئی بچہ انرول ہونا چاہتا ہے اگر آپ سر سید احمد خان کو پڑھیں گے اس کی ٹکنیک ڈیفرنٹ آئے گی اگر آپ کو یور ایمینٹ اٹھا لیتے ہیں اس کی ٹکنیک ڈیفرنٹ آئے گی وہ تو یہ ہوتا ہے نا جیسے جیسے آپ لوگ تیاری کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے میں اسائنمنٹ آپ لوگ کو دیتی جاتی ہوں اور آپ لوگ کو چیزیں سمجھ میں آتی جاتے ہیں کہ بھئی کس طرح کوسٹن اٹمٹ کریں سب سے زیادہ امپورٹنچ چیز ہے پریکٹیس باقی میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا نمبر شیئر کر رہے ہیں یہاں پہ اگر کوئی بچہ انرول ہونا چاہتا ہے تو آپ لوگ مجھے میسیج کر سکتے ہیں میری کلاسز کل سے سٹارٹ ہو رہی ہیں کرنٹ افیرز کی اور پاک افیرز کی تو اگر کوئی انرولمنٹ کروانا چاہتا ہے تو آپ لوگ انرول ہو سکتے ہیں بیچ میں ٹھیک ہے باقی کلاس میں کہہ رہی ہوئی یہاں پہ اپنی انڈ اپنا بہت سا خیال رکھیں آپ لوگ سارے اپنی بہت سی اچھی تیاری کریں یہی بات میں کہوں گی کہ جو لوگ آپ لوگ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سی ایس ایس نہیں کر سکتے بہت مشکل ہے یہ ہے وہ ہے تو بھئی ان لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کریں اگر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سی ایس ایس کی فیلڈ میں لے کر آئے ہیں تو وہ اسی لے کر آئیں گے کہ آپ نے اپنی کیابیلیٹی ہے اور آپ لوگ کر سکتے ہیں تب ہی آپ لوگ یہاں پہ بیٹھیں گے ورنہ دیکھیں نا کسی کا بیک گراؤنڈ میڈیکل سے ہے کوئی انجینرنگ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کسی کا بینکنگ سے ہے کوئی کامر سے ریلیٹیڈ ہے سارے اپنے فیلڈ کو چھوڑ کے سی ایس ایس میں آئے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ لوگوں کو کوئی ریس کو کہہ رہا ہے کچھ لکھا ہوئے تب ہی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس آئیڈ کے اوپر لے کر آئے ہیں تو پلیس میں یہی کہوں گی آپ لوگوں سے کہ محنت کریں محنت کریں گے تو پھل ضرور ملے گا اگر آپ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ محنت بھی نہ کریں ہم لوگ کیاری اچھی نہ کریں تو ہم لوگ پاس ہو جائیں ایسا بلکل نہیں ہوگا شکرہ باقی یہ کہ اپنا بہت سا خیال رکھیں آپ اور انشاءاللہ جو بچے انڈرول ہوں گے میرے ساتھ ان کے ساتھ تو میری کل ملاقات ہو جائے گی تو باقی سب کو میری طرف سے اللہ حافظ for best of luck for your exams or preparation آپ لوگ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں thank you حفظہ بچے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ